اولی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انگور کھا کر تو حضرت ابراہیم کندوزی ہیں کلندر رحمت اللہ لے وہ آپ کی طرف دیکھ تیرے بڑے غور سے آپ کے بارے انہوں نے دریافت بھی کیا پھر بہرحال انہوں نے خجور کا ایک ٹکڑا چبا کر وہ حضرت کے موں میں دیا اپنے ہاتھ سے یا فرمایا کہ اس کو کھا لو تو فرماتے ہیں کہ وہ اندر کے حالات یکثر تبدیل ہو گئے اور دل جو ہے وہ پہلے بھی دنیا کی طرف اتنا مائل نہ تھا اب جو رہی صحیح رغبت تھی وہ بالکل ہی ختم ہو گئی دل اچھاٹ ہو گئی اور تبیت آمادہ ہوئی کہ یہ مجھے ساری وراثت باغ وغیرہ بیج باج کے اللہ کی رامن نکل جانا چاہیے اور اپنے آپ کو وقف کر دینا تھا یہ عبادت کے لئے تو بس فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے باغ اور اپنچکی وغیرہ بیج کر وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیا اور ماں سے رخصت لے کر میں ایک زندگی کے ایک نئے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے وہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے ایک نگاہ کرم مصطفیٰ کے جیئے ایک نگاہ کرم مصطفیٰ کے جیئے ایک نگاہ مرشد سے ملقات اور حصول فیض کے لئے آپ کہاں رشید تھے بس وہ جب علم باطن کی طرف طویعت متوجہ ہوئی تو پھر آپ نے جب اپنی نظر دھوڑائی اس ماحول کے اندر تو آپ کو ایک ہی شخصیت اس حوالے سے نظر آئی وہ حضرت خاجہ عثمان حارون رحمت اللہ علیہ کی تھی ان کا وطن حارون تھا لیکن وہیں کہتے اور بعض روایات کے اندر ہے کہ اس وقت آپ کا قیام بغداد میں تھا بارال جیسا بھی تھا ان کی شہرت بارال اس وقت تھی تو آپ ان کی صحبت میں پہنچے اور حضرت خود فرماتے ہیں انیس الارواح کے اندر جو کتاب آپ نے مرتبت ہے جی ہاں وہ حضرت کے ملفوظات ہیں حضرت خاجہ عثمان حارون رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں مرتب آپ نے کی وہ اٹھائیس یا تیس چپٹر ہیں اس کے اندر جو آپ نے مختلف مجالی اس کو مرتبت دیا اس میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی ملاقات کی اور میری پہلی نظر حضرت خاجہ عثمان حارونی پر پڑی تو بس وہی حال ہو گیا جس کے لئے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی تو تین نشانیاں ہیں کہ جیسے ہی ان پر نظر پڑے اللہ یاد آجاتا ہے اور ان کی گفتگو سنی جائے تو علم کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور جب ان کے عمل کو دیکھا جائے تو آخرت یاد آتی ہے فرماتے ہیں جب میں نے عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو میرے دل نے فوراں گواہی دی کہ بس اگر میرا مدعا اور میرا مقصود اور میرا مطلوب اگر کہیں سے مجھے نصیب ہو سکتا ہے تو وہ دل حارونی حارون کے قریب دور باپستہ حضرت آپ کا مقام ولایت کیا تھا اور آپ کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے حضور اولہ مقام ولایت کی حوالے سے مجھ جیسے ادنا آدمی تو خیر کیا بات کرے کیونکہ بڑے بڑے ان کے مقام کو جانچ نہ سکے ناب نہ سکے ان کا تو مقام ورا الورا ہے ہمیں تو بس اتنی خبر ہے جتنی انہوں نے مہربانی کر کے ہمیں متعلق کر دی واقعی ان کا مقام تو اللہ جانے رسول جانے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت کے مقام کی ابتلاع یا حضرت کے مقام سے مطابق جو واقفیت ہے وہ تو حضرت کا جو واقعہ بیعت ہے اسی سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے بیعت ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا بھوزو کر لو دو رگات نماز نفل پڑھ لو سورت بخر پڑھ لو ایک وظیفہ بتایا وہ فرمایا یہ پڑھ لو فرماتے ہیں جب میں وہ پڑھ چکا تو وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ اچھا اب قریب آؤ جب قریب گئے تو کچھ سر کے بال تراش دیئے حضرت خاجہ عثمان حارونی نے اور ایک کلاہ باندھی وہ ایک دستور تھا طریقہ تھا بزرگوں کے اندر وہ کلاہ چہار ترکی کہلاتی ہے وہ سر پر باندھی اور پھر فرمایا کہ اے مہین الدین تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر کتنا کام کر رہی ہے کہاں تک کام کر رہی ہے تمہاری غصت نظری تو فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی فرمائی کہ ارش مولہ تک میری نظر جا رہی اور میں دیکھ رہا تھا پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا زمین کی طرف دیکھو تو میں تحت سرہ تک کوئی ایسی شہ نہ تھی جس کو میں دیکھ نہ رہا تحت سرہ اور ارش اولہ ہر طرف میری نظر کام کر رہی تھی تو پھر حضرت نے مجھے فرمایا کہ اچھا اب جب تم یہ مقام پا چکے اب تم جاؤ گجرے میں اور ایک دن اور ایک رات تم نے مجاہدے کے اندر گزارنے ہیں اب اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ کون سا وظیفہ دیا کون سا عمل دیا کیا دیا بارل آپ نے اتنا ضرور فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات انہیں مجاہدے میں گزارنی اور یہ بات آج کے العوام میں مشہور بھی ہو گئی ہے کہ چشتیوں کے اندر تو ایک دن اور ایک رات کا جنا مجاہدہ ہے علاق میں آپ کو بتا دو یہ بات غلط ہے اس لیے کہ یہ حضرت خواجہ موین الدین رحمت اللہ علیہ کا اپنا حال تھا جس کو دیکھ کر مرشد نے فرمایا کہ ان کو ایک دن اور ایک رات کی ضرورت ہے ان کو اتنی ضرورت تھی نہ کہ ہر ایک کو ہر عام آدمی کے لیے ہر عام آدمی کے لیے یہ نہیں ہے یہ خاص حضرت خواجہ صاحب کے لیے تھا رحمت اللہ علیہ فرمایا ایک دن اور ایک رات مجاہدہ کرو تو فرماتے ہیں کہ جب میں اس عمل سے واپس آیا اور دوبارہ حضرت کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت نے فرمایا اب تم بتاؤ اور ذرا توجہ کرو کہ تمہاری نظر کہاں تک کام کرتی تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے نظر کی تو فرمایا کہ اب تو عرش مولا سے بھی اوپر میری نظر ہجابات عظمت کا بھی معاینہ کر رہی ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ اے مہین الدین تمہارا کام ہو گیا اور پھر میری طرف دو انگلیاں کی روایات مختلف ہیں میں خلاصہ سنا رہا ہوں آپ دو انگلیاں کی اور فرمایا آپ میری ان دو انگلیوں میں دیکھو تو پھر حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب دو انگلیوں کے اندر دیکھا تو فرماتے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مقام کیا ہوگا لیکن لوگ اگر کہیں یہ ذہنی طور پر اس کو عقل ماننے کیلئے لیں تو کیا اس کی بزار تھوڑی سی یہ بات یہ ہے کہ عقل تو بہت سارے امور کو ماننے کو تیار نہیں ہے جیسے حضرت علیہ السلام کے کئی موجزات ہیں جن کو عقل ماننے کو تیار نہیں اور موجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو معوف کر دے اور اسی موجزے کی سنت پر موجزہ نبی کے لیے خاص ہے اور کرامت ولی کے لیے خاص ہے نبی کا موجزہ بھی عقل کو معوف کر دیتا اور ولی کی کرامت بھی عقلوں کو حیران کر دیتی ہے چونکہ یہ حضرت کی کرامت ہے اور غصت روحانیہ ہے اور روحانیت کی بلند شان ہے تو جو لوگ ان مقامات کو تیہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے ہمارے جیسے جو کم علم اور نچلی سطا کے جو لوگ ہیں ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے حالکہ جس نبی نے اپنے محبوب امتی کو عقلت خاجہ مہینو تنچشتی رحمت اللہ علیکم نائب الرسول کہا ہو اور ہند کی ولایت سوپی ہو وہی نبی جب حضور کا پانی ختم ہو رہا ہے تو اپنی انگلیاں اس پانی کے اندر داخل فرما کر اپنی انگلیوں سے اس پانی کو زیادہ کر رہے ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اُبھر آئے اب انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ظاہر بات ہے یہ وہ غریب بات گویا کہ پانی اندر تھا اندر سے پانی نکل رہا ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ حضور علیہ السلام مجموعہ کائنات ہیں کائنات کی کوئی شئے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے نبی کی ذات میں جمعنا فرما دی تو چونکہ نائب الرسول تھے لہذا حضور علیہ السلام نے یہی فیض دیا اور حضرت خاجہ عثمان حارونی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی انگلیوں کے اندر دکھایا تو نبی کی انگلیوں سے پانی نکل آیا اور نبی کے غلام کی انگلیوں کے اندر خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو اٹھارہ ہزار عالم نظر آئے یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں جس کا یہ مقام ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم اسے نظر آ رہے ہیں تو اس کی انتہاؤں کا عالم کیا ہوگا اور پھر حضرت خاجہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تو فرماتے ہیں بڑا مشہور کال ہے کہ میں کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے یہ ان کا مقام ہے تو ان کا مقام سراغوں پر لیکن حضور خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اٹھارہ ہزار عالم شیخ کی دو انگلیوں میں دیکھ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں میں اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں کائنات کو یہ فرماتے ہیں میں شیخ کی دو انگلیوں کے اندر اٹھارہ ہزار عالم کو دیکھ رہا ہوں چشتی کہلانے کا ہاں اب چشتی کہلانے کی دو وجوہات ایک تو یہ ہے کہ یہ قصبے کا نام ہے چشتی تو سلسلے کے اندر حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ سے اوپر چھٹے پی رہے ہیں اور حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے اوپر ان کا ساتھوہ نمبر ہے وہ اس قصبے کے رہنے والے تھے چونکہ اس قصبے کے رہنے والے تھے لہذا اس قصبے کی مناسبت سے اور نسبت سے چشتی کہا جانے لگا ایک اور عجیب بات ہے وہ بھی نقل ہوئی اب صحیح ہے یا غلط البتہ کتابوں میں آئی ضرور ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام کی آمد کے بعد بھی اغوانستان اور ایران کے ان علاقوں کے اندر آمد اسلام کے بعد بھی جو ہے وہ کفر میں اور شرک میں اتبت پرستی کے اندر مبتلا تھے تو جب یہ بزرگ چشتی بزرگ جب وہاں پہنچے اس وقت تو چشتی نہ تھے لیکن جب وہاں پہنچے تبلیغ کی تعلیمات پہنچائیں تو وہ لوگ پھر کنورٹ ہوئے تبدیل ہوئے جب وہ تبدیل ہوئے تو وہ آگ کی پوجا کرتے تھے آگ کی پوجا کرتے تھے اور اپنے معبود واقعہ بھی ہے وہ جی واقعہ بھی ہے وہ اپنے معبود کو انہوں نے اپنے معبود کا اس میں صفت رکھ رکھا تھا چشتی وہ اپنے آگ والے معبود کو چشتی کہتے تھے اچھا ان بزرگوں کی تعلیمات کے نتیجے میں وہ لوگ کنورٹ ہو گئے جب وہ کنورٹ ہو گئے تو انہوں نے آگ کو تو چھوڑ دیا مگر وہ جو آگ والے معبود کا نام تھا نا چشتی وہ آگ سے ہٹا کر بزرگوں کو دے دیا کہ حقیقی معبود کی طرف لانے والے تو انہوں نے آب ہیں یہ دونوں روایات ہیں لیکن جس طرف معرقین گئے ہیں بزرگان دین گئے ہیں وہ یہی وہ پہلی بات ہے وہ حضرت خاجہ ابو عساق رحمت اللہ علیہ جو علاقہ چشت کے اندرہ رہنے والے تھے اس نسبت سے ان کو چشتی کہا جانے لگا یہ بات زیادہ کرینے کے آتے ہیں قریب حقیقت ہے لیکن یہ ایک روایت بھی آتی ہے آخری میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو غریب نماز کہا جاتا ہے اس لقب کا کیا مقصد ہے اور غریب نماز بزرگانے چشتیا کی ایک سنت رہی ہے طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے وسال کے بعد اس کے روحانی کمالات کو پہچان کر وہ اس کو ایک لقب دیتے ہیں تو حضرت کے وسال کے بعد یہ لقب زیادہ مشہور ہوا چونکہ یہ شیخ ان کی روح کے اندر موجود تھی یاد رکھ لیں غریب نماز مطلب غریبوں کو نوازنے والا غربت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مالی غربت اور ایک ہوتی ہے آمال کی غربت جس کے پاس مال نہ ہو وہ دنیاوی لحاظ سے غریب ہے اور جس کے پاس آمال نہ ہو وہ آخرت کے لحاظ سے غریب ہے تو حضور خاجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک دعا تھی آپ کی ایک دعا تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام مقربیت عطا کیا تو آپ نے باری بارِ الہ کے اندر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تم مجھے میرے مریدوں کو اور ان مریدوں کے مریدوں کو بخش دے صحیح اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کو قبول کیا اور فرمایا اے مہین الدین ہم نے آپ کے صدقے آپ کو آپ کے سلسلے کو اور سلسلے میں جو بابستہ ہو جائے ہر عقیدت مند کو ہر مرید کو آپ کی نسبت سے بخش دیا ہے تو چونکہ مال دنیاوی لحاظ سے کام آتے ہیں اور آمال آخرت کے لحاظ سے کام آتے ہیں تو حضرت کو غریب نواز اس لیے کہا جانے لگا کہ سلسلے میں یا حضور کی پوری امت میں جو بھی آمال کی کمی محسوس کرے حضرت اپنی روحانیت میں سے اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں اور اس کی روحانیت کو محروم نہیں رہنے دیتے تو چونکہ مشایخ اچشت نے یہ چیز معاینہ کی اور اس چیز کو پایا ان کے اندر لہذا آپ نے ان کی روحانی کمال کی وجہ سے ان کو غریب نواز کا لقب دے دیا چونکہ نائب الرسول بھی ہیں تو حضور السلام شفیع المزنبین ہیں گناہگاروں کی شفاہت کرنے والے اور یہ غریب نواز ہیں یعنی اپنی روحانیت کے ذریعے اپنے تقوی کے ذریعے اپنے علم و فضل کے ذریعے حضور کی دکھے امت کی مدد کرنے والے اور ان کی کمی کو دور کرنے والے یہ وجہ ہے کہ آپ غریب نواز کا موزر ناظرین خاجہ خاجگان حضور خاجہ سلطان الہن عطا رسول حضرت سید مہین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبالے سے آپ نے خوبصورت گفتگو حضرت علامہ محمد عرفان چشتی صاحب سے زمات کی انشاءاللہ اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم اپنے پروگرام کے فورمٹ کے مطابق ایک منقبت شامل کریں گے جناب محمد عنیف شیرازی صاحب سے منقبت سماعت کیجئے اسی کے ساتھ اپنے مزبان رفیق شیخ فریدی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے اللہ